اور اس وقت کی بڑی خبر پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگانے بارے الگاوادی نیتا مسرت عالم کو گرفتار کر لیا گیا ہے مسرت کو آج شنگر میں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے بعد اسے شہید گنج پولیس ٹیشن لے جائے گیا ہے مسرت عالم کے خلاف دیش درو کا مقدمہ چلے گا بدوار کو مسرت نے سید علی شاہ گلانی کی ریلی میں پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگائے تھے موس وانٹیڈ آتنکی حافظ سعید کے سمرتھن میں بھی نعرے بازی کی تھی مسرت کی گرفتاری کو لے کر مفتی سرکار پر کافی دباو تھا گھندر سرکار نے اس معاملے میں کڑی کاروائی کا نردیش دیا تھا اور آج مسرت عالم کی گرفتاری ہوئی ہے تو کل رات کو ہی نظر بند کر لیا گیا تھا مسرت عالم کو آج ایک ریلی ہے جس میں مسرت کہہ رہا تھا کہ وہ پہنچے گا مسرت کے علاوہ حریت کے الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی میر وائز فاروق اور شبیر شاہ کو بھی ہاؤسر ریسٹ کیا گیا تھا لیکن جمہو کشمیر سرکار پر مسرت کی گرفتاری کا دباو بڑھتا جا رہا تھا اس وجہ سے آج اسے گرفتار کر لیا گیا ہے سرکار نے آج ہونے والی حریت کی ریلی پر بھی روک لگا دی ہے حریت نے شینگر سے ترال تک مارچ کی کال دی تھی آج وہ مارچ ہونے والا تھا لیکن بدوار کو ہوئی گھٹنا کی وجہ سے آج ہونے والی ریلی پر روک لگا دی گئی ہے پاکستان پاکستان چلانے والا یہ مسرت آخرکار گرفتار کر لیا گیا حافظ سعید کا پیغام کشمیر میں سنانے والا دیش کا یہ دشمن اب پولیسی گرفت میں ہے کشمیر کو پاکستان بنانے کی رٹ لگانے والے اس دیش روحی کو کل رات تقریباً نو وجہ نظر بند کیا گیا تھا اور آج صبح اسے شینگر سے گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے بعد مسرت آلم کو بڑھ گام لے جایا گیا ہے مسرت کی گرفتاری کے بعد شینگر میں سرکشہ انتظام بے حد کڑے کر دیئے ہیں شینگر سے ترال تک ہونے والے الگاوادیوں کے مارچ پر روک لگا دی گئی ہے لیکن گلانی اور مسرت نے اپنے سمرتکوں سے ریلی میں شامن ہونے کے لیے کہا ہے اپنی گرفتاری سے محض کچھ گھنٹے پہلے مسرت کہا کہ اس کے سمرتک بینک کے باوجود مارچ میں ضرور شامن ہوں گے میسے ہماری یہی ہے کہ بس وہ جو حریت کا پروگرام ہے تو اس کو فالو کریں تو جیسا پروگرام دیا جاتا ہے اس کو فالو کریں لوگ جائیں گے وہاں لیکن جو قیادت ہے ان کو روکا گیا ہے تو باقی لوگ جائیں گے اب دیکھئے ان کا کیا کہنا ہے وہ کریں جو ان کو کرنا ہے تو ہم تو اپنی جہد اپنی جاری رکھیں گے ان کو کیا کرنا ہے ان کی مرضی ہے وہ کیا کریں مسرت عالم کی گرفتاری سے پہلے حریت کے الگاوادی نیتہ سید علی شاہ غیلانی میروائز فاروق اور شبیر شاہ کو بھی ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا مسرت معاملے میں بی جے پی بیک فوٹ پر نظر آ رہی تھی پھر پکش تو سوال پوچھی رہا تھا سائیوگی دل بھی کڑی کاروائی کی مانگ کر رہے تھے لیکن اب اس کی گرفتاری کے بعد کینڈ سرکار اور بی جے پی نے رہت کی سانس لی ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات تو ہے نہیں کیونکہ نہ بھاجپا نہ کیندر سرکار وہاں راج سرکار نے بھی کہا کہ بھارت ویرودی گتویدیاں بھارت کے اندر نہیں ہوگی دوسری بات پاکستان کے پرتی سنے یا پاکستانی جھنڈا لہرانہ وہ بھی غلط ہے اور اسے ہم سویکار نہیں کر سکتے تو ان کا ارسٹ ہونا تھا یہ تو سوہبھاوک ہے کانونی پرکریہ جو ہے وہ بلکل کام کرے گی مسرط معاملے میں پکش کے لگاتار حملوں سے پریشان بی جے پی نے اپنی آگے کے رنڈنی تتائی کرنے کے لیے پارٹی کی راجعہ کارکارینی کی بیٹھاک بلائی ہے کٹرہ میں ہونے والی اس میٹنگ میں پارٹی کے جمہو کشمیر پرباری رام مادھو اور پی ایم او میں منطری جتیندر سنگھ جیسے بڑے بڑے نیتہ شامل ہوں گے بدوار کشنگر کی ریلی میں جو ہوا اس کی امید نہ تو کندر سرکار کو تھی نہیں جمہو کشمیر سرکار کو اس لیے اس دن ریلی کی اجازت دے دی گئی لیکن دو دن پہلے کے حالات سے سیٹ لے کر راجعہ سرکار نے آج ہونے والی ترال ریلی پر روک لگا دی ہے ریلی پر بین ہے لیکن مسرط کے سمر تک آج پھر ہنگامہ مچا سکتے ہیں منظور میر انڈیا ٹی وی شنگر سیدھا شنگر چلتے ہیں منظور میر ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں منظور اس وقت کیا ڈیولمنٹ ہے اس وقت کیا خبر ہے کچھ دیر پہلے کیونکہ گرفتاری ہوئی ہے تمام طریقے سے جو کل کی ایکٹیویٹی تھی اس کی مضمت کی جاری تھی اور اب وہ گرفتاری ہو چکی ہے مسرط کی اس وقت اور کیا خبر ہے دیکھیں ستن مسرط عالم کو جو ہے بڑھگام سے آپ اس پری نظر لائے گیا ہے سٹریگنٹ پری سٹیشن میں جہاں پر ان کو بند کر کے رکھا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ مسرط عالم کو کل کورٹ پیش کیا جا سکتا ہے اس حملے اس گٹنا کی جو ہے اوریت کی طرف سے مندہ کی گئی ہے ہم نے کہا تھا کہ جو ان کی ریلی ہوئی تھی سردید شاہ گلانی کی طرف سے وہ ایک پیسپل ریلی تھی اس میں کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں گوا لیکن پاکستانی پرچن کچھ لوگوں نے ضرور پیلائے تھے پاکستان کے سمرتن میں نارے بازی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار پر کافی دباؤ بنا ہوا تھا جس طرح سے گٹنا جو ریلی میں گٹی تھی پاکستانی پرچن لہرائے گئے تھے خاص کر مسرط عالم نے جس طرح سے وہاں پہ رول ادا کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ سارے قدم اٹھائے گئے ہیں پلال مسرط عالم کو شہید میں پولیس ٹیشن میں بند کر کے رکھا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ مسرط عالم جو ہے آج وہ سرال چلو کی کول کو دیکھتے ہوئے وہاں جانا چاہتے تھے ان کو اپنے گھر میں نظر بند کرتے رکھا گیا تھا مسرط عالم کے علاوہ سعید علی شاہ دیلانی کو بھی نظر بند کرتے رکھا گیا تھا امیر وائد مولوی برپاروک جنہوں نے اس کول کا سپورٹ کیا تھا شبیر شاہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ نماز کی جمعہتے بعد جنرال پہنچے تو اس کو دیکھتے ہوئے سارے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور کینڈر کی طرف سے بھی منظور لگا افتار اس بات کا دواب ڈالا جارا تھا راجہ سرکار سے گرہ منترالے پورے طریقے سے سمپرکمتا شمشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نیوز روم سے لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں جتیندر سنگھ ایم ایس جو کی خود جمعہ کشمیر سے ہی آتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جمعہ کشمیر کے وشے کو لے کر کے الگاو آد کے وشے کو لے کر کے راشترواد کے وشے پر لے کر کے نہ کبھی سمجھوتا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا یہ سنگھٹن پریریت ہے شامہ پرساد مکر جی کے بلیدان سے جو جمعہ کشمیر کے وشے کو لے کر کے ہوا تھا جمعہ کشمیر کی بھومی پر اور اس لیے یہ جو اس گھٹھ بندن نرمانت ہوا ہے یا جو قائم ہوا یہ کبھی بھی کسی پرکار سے یہ انمان نہ کیا جائے کہ یہ سدھانتوں کا سمجھوتا کر کے ہوا ہے چونکہ ایک ایسی پرسیتھی اتفن ہو گئی تھی جہاں پر کے ایک فریکچرڈ وینڈیٹ اُبھر کر کے سامنے آیا تھا ایک اور گھاٹی میں بھرپور بہومت پی ڈی پی کو ملا دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جمعہ شہطر سے ملا اس لیے سبھاوی تھا کہ جو سب سے بڑے رائی نتک دلول اُبھر کر کے سامنے آئے ہیں وہ ذمہ باری سویکار کر ایک پرشاسن دینے کی گورنس دینے کی اپنے سدھانتک وشیوں کو دور رکھتے ہوئے الگ کرتے ہوئے پرنتو ساتھی ساتھ یہ مانتے ہوئے کہ پہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ماتر ایک نیونتم کارکرم کے آدھار پر ان وشیوں کو لے کر کے جو بیاپکت کے ہیں جو عام انسان کے ساتھ سمبند رکھتے ہیں اُدھارن کے طور پر وکاس کا وشی اور وشیش کر پردیش جمہو کشمیر میں سنتولت وکاس لداخ کشمیر اور جمہو شیطروں کا جو سادہ سے ایک جنتہ کا کارن رہا ہے ان کو لے کر کے شمشیر ہمارے ساتھ جڑوے ہیں شمشیر ہم نے دیکھا کہ یہ فیلحال تو کڑے اس کے اوپر ریکشنز آ رہے ہیں لیکن کل رات تک کل یہ پوری جب ایکٹیویٹی ہوئی شام کو بہت زیادہ دباؤ پڑا راجہ سرکار پر بھی کیندر سرکار کی طرف سے بھی ایسا کہا گیا نظر بند کیا گیا لیکن رات بھر میں ایسا کیا دباؤ آیا کہ صبح گرفتاری ہوئی ہے کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے تھے دیکھیں سچین جب اسے نظر بند کیا گیا تو مفتی اور جب گریمنترالے اور کیندر کے بیچ جب سنباد ہو رہا تھا تو لگتار مفتی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نظر بند کریں گے یہ ہم نے کل صبح سے یہ ہم بتا رہے تھے کہ مفتی کا ربیہ کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں لیکن کیندر کا رکھ ساپ تھا جب شام میں اسے نظر بند کیا گیا اس کے بعد دیر رات کیندر کی طرف سے ایک تیسری ایڈوائیجری کے دو ایڈوائیجری پہلے ہی جا چکی تھی اور اس ایڈوائیجری کا لہزہ بے حدی سکت تھا اور کیندر نے ساپ طور پر کہا کہ جو نظر بند اسے کیا گیا ہے وہ ایک پریونٹیو اسٹیپ ہے اور اس سے جس گھٹنا کو اس نے انجام دیا ہے جو اپراد اس نے کیا ہے جو دیش دروہ کی باتیں اس نے کیا ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے راج سرکار سے ساپ طور پر پوچھا گیا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے اس گھٹنا کو لے کر یہ پریونٹیو اسٹیپ کی بات میں نہیں کر رہا تھا اور ساپ طور پر کہا گیا کہ وہ سخت سے سخت رویہ اپنا ہے اسے گرفتار کریں اور یہاں تک کہ دوپہر میں ایک پوری فائل بھیجی گئی تھی تمام چٹھے اس کی مسرت سے جڑے ہوئے جتنے ریپورٹس تھے تمام اس کی ایک فائل بنا کر بھی بھیجی گئی تھی ثبوت کے طور پر راج سرکار کو کیندر کی طرف سے جس رہائی پر کیندر سرکار کی اتنی کرکری بھی ہو گئی تھی کہ آپ مفتی سرکار کے ساتھ وہاں سمرتھن میں ہیں خود راجنات سنگھ کو صدر میں کھڑے ہو کر کے اس بات کی بات کرنی پڑے تھی کہ نہیں پوری نگرانی رکھی جائے گی راج سرکار سے ہم سمپرک میں رہیں گے اس کے باوجود وہ کھلے میں ایسے ریلی کر رہا تھا اور کوئی سی طریقی کوئی شکوا نہیں ہو اور میڈیا کوئی انٹرویوز میں بھی اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا کہ ہاں یہ نارے اس نے لگوائے ہیں یعنی کیا یہ چوک نہیں تھی کہ نظر اس پر نہیں رکھی جاری تھی دیکھیں سچی نظر رکھی جاری تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی فائل جو پوری سونپی گئی سبود کے طور پر کیونکہ ایک پوری ٹیم بنائی گئی تھی لیکن یہاں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو مفتی سرکار کس طرح سے مسرت کو لے کر مفتی سرکار کا ایک سوفٹ کارنر ہمیسہ سے رہا یہ دیکھتا تھا کیونکہ جب رہائی ہوئی تھی اس کے بعد بھی کیندر کا رویہ کچھ تھا اس کے بعد ایک ٹیم بنائی گئی تھی اور لگتار جس طرح سے دیکھیں تو یہ تصویر بلکل صاف ہے کہ مسرت کو لے کر مفتی کا رویہ بےہدھی شروع سے ہی ہمیسہ یہ نرم رہا اور مفتی سرکار نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ٹھوس ایکسن لیا جائے یہی وجہ ہے کہ کیندر نے یہاں تک دھمکی دی جو ہمیں خبر ملی ہے سوتروں کے مطابق آج جب صبح میں گریمنترالے کے ایک ورسٹ عدیقاری نے راج سرکار کو فون کیا تو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر آریسٹ نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے کیندر کو انٹروین کرنا پرے کیندر کو ہستک چھپ کرنا پرے وہ دباب جانے کی کام آیا اور گرفتاری ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی پکش نے سوال اٹھانے شروع کر دیئے تھے اور گرفتاری کے بعد بھی اب کانگریس بھی اس پر کئی سوال اٹھا رہی ہے کیوں اس طریقے کی ریاکشنز آرہے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے سمبادات بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے چورس برکی لرکتے